دوستو میں آپ کے لیے لے کہ آیا ہوں چار ہزار انگلیش الفاظ پر مشتمل یوٹیوب پر سب سے بہترین انگلیش وکیبلری کورس یہ کورس ان خواتینوں حضرات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کی وکیبلری ویک ہے اور جن کے پاس انگلیش بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہر انگلیش سیکھنے والے کے لیے ان چار ہزار الفاظ کا سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ تب ہی انگلیش بول پائیں گے جب آپ کے پاس وکیبلری ہوگی ماہرین انگلیش کے مطابق یہ چار ہزار انگلیش الفاظ انگلیش سپیکنگ میں انگلیش بول چال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں دوستو یہ کورس چالیس کلاسز پر مشتمل ہے اور ہر کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں سو انگلیش الفاظ ان الفاظ کے اردو معنی اور فکرات میں استعمال ایک بات ہمیشہ یاد اٹھئے گا کہ الفاظ کو سپیکنگ میں استعمال کرنا ہم تب ہی سیکھ پائیں گے جب ہم ان کو فکرات میں استعمال کریں گے دوستو آپ نے اس لیسن کو غور سے دیکھنا ہے اور الفاظ اور فکرات کو میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے کیونکہ اس لیسن کے آخر میں ہم نے رکھا ہے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ جس سے ہم یہ جان سکیں گے کہ آپ نے کتنے فیصد اس لیسن کو سیکھ لیا ہے ہمیں اس لیسن کا ٹیسٹ چیک کروانے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ بوکس میں ہمارا واتس اپ گروپ لنک موجود ہے جسے جوائن کر کے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنا ٹیسٹ اور ہم اسے دیکھ کر آپ کی مستیکس کی کریکشن کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پر کیا مستیک کی ہے دوستو ہمارے ساتھ مکمل انگلیش وکیابلری کورس کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل گرمیریر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں اس لیسن کو بعد میں ریوائز کرنے کے لیے آپ اس لیسن کی پی ٹی ایف کتاب اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ بوکس میں دیئے گے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہماری کلاس نمبر ون کا آغاز کرتے ہیں آئی دوستو آئی کو اپنے لیے یوز کیا جاتا ہے آئی کا مطلب ہے میں یعنی آپ اپنی ذات کے لیے اپنے لیے آئی کو استعمال کرتے ہیں آئی کو ہم سینٹینس میں کچھ اس طرح سے یوز کریں گے آئی ایم ایسٹوڈینٹ آئی ایم ایسٹوڈینٹ سٹوڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے تعلیف علم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم کو یوز کریں گے جب آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوں جیسے ہمارے پاس یہ سینٹینس ہے آئی ایم ایسٹوڈینٹ تو ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئی کے ساتھ ایم کو یوز کریں گے آئی ایم سٹوڈینٹ کا مطلب ہے میں ایک طالب علم ہوں نیکس موو کرتے ہیں وی اس کو وی بھی بولا جاتا ہے اور وی بھی بولا جاتا ہے وی کا مطلب ہے ہم ہم مطلب ایک سے زیادہ لوگ دو بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ لوگ وی آر سٹڈینٹ وی آر سٹڈینٹ ہم پڑھ رہے ہیں سٹڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑھ رہے ہیں یعنی کام کنٹینیو ہے نیکس ورڈ ایز یو یو کا مطلب ہے تم یعنی آپ کے سامنے جو بندہ موجود ہے اس کے لیے آپ استعمال کریں گے یو یو تم یا اس کا مطلب آپ بھی ہے آپ یا تم یو کا سنٹینس ہے you can go آپ جا سکتے ہیں آل رائٹ نیکس ورڈ ایز دے دوستو دے کا مطلب ہے وہ یہ بھی زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے وی کو پڑھا وی بھی زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں آپ بھی شامل تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے وی کا مطلب ہے ہم یعنی آپ کس میت آپ کو انکلوڈ کر کے زیادہ لوگ لیکن اس میں آپ انکلوڈ نہیں ہوں گے اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے آپ کے علاوہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں they کا مطلب ہے وہ یعنی زیادہ لوگ example ہے ہمارے پاس they did it they did it انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے یہ کیا next is he دوستو he کو استعمال کیا جاتا ہے male یعنی لڑکے کے لیے he کا مطلب ہے وہ example ہے he is ali وہ ali ہے next is she she کو استعمال کیا جاتا ہے لڑکی کے لیے she کا مطلب ہے وہ she is aisha وہ aisha ہے it it کو دوستو استعمال کیا جاتا ہے بے جان چیز کے لیے it کا مطلب ہے یہ it is my pen یہ میرا pen ہے یہ میرا kalm ہے next is his his کا مطلب ہے اس کی اس کا اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لیے یعنی جب آپ کسی لڑکے کی چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ his use کریں گے جیسے his name is their their ڈیر them 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 لڑکے کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو m کو استعمال کیا جاتا ہے m کا مطلب ڈیر 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 i was استعمال کرتے ہیں were کو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں were کا مطلب ہے they they were student they were student وہ student تھے alright so next word is has has کو basically استعمال کیا جاتا ہے ملکیت کے لیے یعنی اپنی چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے یہ چیز میری ملکیت میں موجود ہے آپ اپنی چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور شخص اپنی چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ تین words use کریں گے جس میں ایک has شامل ہے has کو دوستو استعمال کیا جاتا ہے کسی single name کے لیے چاہے وہ کسی لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو اس کے علاوہ سے he she it ان کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے has کا مطلب ہے رکھتا ہے یا اس کے پاس یہ چیز موجود ہے has کی example دیکھ لیتے ہیں he has a beautiful house اس کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے ملکیت کے لیے next word جو use کیا جاتا ہے وہ ہے have 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 کا مطلب ہے رکھتا ہے اور اس کو بھی ملکیت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے have کو ہم استعمال کرتے ہیں i کے ساتھ we کے ساتھ they کے ساتھ یا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں جیسے دو لڑکیوں کے نام ہوں دو لڑکوں کے نام ہوں ان کے ساتھ بھی have کو use کیا جاتا ہے they have a beautiful house ان کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے alright next word is had دوستو had کو بھی ملکیت کے لیے use کیا جاتا ہے لیکن اس کو ہم تب use کریں گے جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں میرے پاس یہ چیز موجود تھی اب چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو اس condition میں آکے ہم had کو use کریں گے اپنے یاد رکھنا ہے کہ has اور have کو آپ کی جو موجودہ ملکیت ہو جو آپ کی حال میں آپ کے پاس چیز موجود ہو اس کے لئے استعمال کریں گے اور جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن گزرے ہوئے زمانے میں past میں آپ کے پاس تھی اس کے لئے آپ had کا use کریں گے had سب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مرضی استعمال کرنا چاہیں یہ سب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے تو had کا مطلب ہے رکھتا تھا اس کے پاس یہ چیز ماضی میں موجود تھی had کو سنٹینس پہ دیکھتے ہیں they had a beautiful house ان کے پاس ایک خوبصورت گھر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کہہ ناؤ تھا یعنی میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں next word is will or shall will یا shall will یا shall دونوں کا مطلب ہے ہو گا ہو گی ان دونوں کو ہم future یعنی مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں will کو سنٹینس میں دیکھتے ہیں I will teach you I will teach you میں تمہیں پڑھاؤں گا shall کا استعمال speaking میں بہت کم ہے تو shall کا بسیکل استعمال بہت پرانا ہو چکا ہے بہت old ہو چکا ہے اس لیے اس کو بہت کم use کیا جاتا ہے next is may may کو ہم استعمال کرتے ہیں امکان کے لیے یعنی possibility کے لیے may کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یعنی یہ کام possible ہے یہ کام ہو ممکن ہے اس کام ہونے کے امکان موجود ہیں جیسے جیسے may rain today it may rain today آج بارش ہو سکتی ہے today ہوتا ہے آج تو اس کو basically ہم استعمال کرتے ہیں possibility کے لیے امکان کے لیے next is might might کا مطلب ہے ہو سکتا تھا یعنی past میں یہ امکان موجود تھا گزرے ہو اس معنے میں یہ کام ہو سکتا تھا ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا تھا تب آپ might کو use کریں گے he might come he might come وہ آ سکتا تھا وہ آیا نہیں ہے لیکن آ سکتا تھا next is must must کا مطلب ہے ضروری ہے must کے example ہے you must take admission you must take admission تمہیں ضرور admission لینا چاہیے جب آپ کسی چیز پہ بہت زیادہ زور ڈالنا چاہیں کسی چیز کو بہت زیادہ encourage کرنا چاہیں تب آپ must کو use کریں گے next word is can دوستو can کو استعمال کیا جاتا ہے ability یعنی صلاحیت بتانے کے لیے can کا مطلب ہے کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں تو دوستو آپ میں جو بھی ability ہو جو بھی کام کرنے کی صلاحیت ہو جو کام آپ کر سکتے ہو آپ جو کام کرنا جانتے ہوں اس کو بتانے کے لیے آپ can کا use کریں گے example آ جاتی ہمارے پاس I can swim I can swim میں تیار سکتا ہوں اسی طرح سے آپ میں بھی abilities ہوں گی آپ میں بھی صلاحیت ہوں گی جن کو بتانے کے لیے آپ can کا use کریں گے next is could could کا مطلب ہے کر سکتا تھا آپ جب بتانا چاہیں ماضی میں گزر ہو اس معنے میں یہ کام کر سکتا تھا آپ could کا use کریں گے جیسے I could drive a car I could drive a car میں گاڑی چلا سکتا تھا میں یہ بات کر رہا ہوں ماضی کی میں ماضی میں گزر ہو از مانے میں گاڑی چلا سکتا تھا اب نہیں چلا سکتا تو اس طرح کی condition کے لیے آپ استعمال کریں گے could next word is should 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 کا مطلب ہے کرنا چاہیے جب آپ کسی کو کوئی چیز کوئی بات suggest کر رہے ہو کوئی کام suggest کر رہے ہوں آپ اسے مشورہ دے رہے ہوں کہ آپ یہ کرنا چاہیے تب آپ should کا use کریں گے you should buy this house buy کا مطلب خرید لینا تمہیں یہ گھر خرید چاہیے یہاں پہ ایک suggestion دی جارہی ہے ایک suggestion یعنی ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے next word is this this کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چاندار اور بے جان چیز کے لیے دونوں کے لیے this کو use کیا جاتا ہے this کا مطلب ہے یہ this is my pen یہ میرا pen ہے یہ میرا column ہے that کو استعمال کیا جاتا ہے دور کے لیے دور کی چیز کے بارے میں جب آپ بتانا چاہیں آپ that کو use کریں گے that کا مطلب ہے وہ یعنی وہ ایک چیز ٹھیک ہے ایک چیز کے لیے that کا use کریں گے اور یہ چیز دور کی ہونی چاہیے that is my bag that is my bag وہ میرا bag ہے these دوستو these زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے these کا مطلب ہے یہ یعنی ایک سے زیادہ چیزیں کتابیں are my books یہ میری کتابیں ہیں اور these basically استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جو زیادہ دور نہ ہو یعنی آپ کے قریب جو چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو تب آپ these کا use کریں گے next is those those کا مطلب ہے وہ وہ یعنی زیادہ چیزیں اور یہ چیزیں دور کی ہونی چاہیے those are my books وہ میری کتابیں ہیں next is be be کا مطلب ہے ہو نہ بن نہ یا موجود ہو نہ be کی مزید forms آ جاتی ہیں is m r was water big example ہے دوسو i want to be a teacher میں teacher بنna چاہتا ہوں میں ساتھ بنna چاہتا ہوں next word is do do کا مطلب ہے کوئی کام کرنا کوئی عمل کرنا انجام دینا do کی example دیکھ لیتے ہیں why did you do all this why did you do all this تمہیں یہ سب کیوں کیا say say ka mطلب ہے کہنا بتانا say example دیکھ لیتے ہیں what did the doctor say doctor نے کیا کہا get get ka mطلب ہوتا ہے حاصل کرنا کوئی چیز پانا he got a new job he got a new job got basically یہ پہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ get کی دوسری form ہے اسے نئی job ملی ہے make make کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا تخلیق کرنا کوئی چیز بنانا we we all make mistakes ہم سب غلطیاں کرتے ہیں next is go go کا مطلب ہوتا ہے جانا روانہ ہونا go کی example ہے where should we go ہمیں کہاں جانا چاہیے no یہ الفاظ ہے no no کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا کوئی بات جاننا I know his name میں اس کا نام جانتا ہوں take دوستو take کا مطلب ہے لے جانا لانا یا لا دینا take example ہے do not take it serious اسے سنجیدگی سے مت لو next is see 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 کا مطلب ہے دیکھ نہ سمجھ نہ I am glad to see you میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوں come come کا مطلب ہے آنا کسی جگہ پر پہنچ نا why did you come late تم دیر سے کیوں آئے think think کا مطلب ہے سوچ نہ کسی بات پر اور کر نا I don't think so مجھے ایسا نہیں لگتا میں ایسا نہیں سوچ تا look look کا مطلب ہوتا ہے دیکھ نا یا تاثر look at me میری طرف دیکھو want want کا مطلب ہے چاہ نا I don't want to go I don't want to go don't دو سو ہوتا ہے do not do not کی شارٹ فارم ہے don't میں نہیں جانا چاہتا give give کا مطلب ہے دینا give me some information مجھے کچھ معلومات دیں use use کا مطلب ہے استعمال کرنا can I use your pen کیا میں آپ کا pen استعمال کر سکتا ہوں find find کا مطلب ہے پتہ لگانا سراغ لگانا go and find ali جاؤ اور ali کو تلاش کرو tell tell کا مطلب ہے بیان کرنا کوئی بات کہنا tell me what to do مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے next is ask ask ہوتا ہے کوئی بات پوچھنا I wanted to ask you a question میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا next is seem seem کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہو نا معلوم ہو na he seems ill وہ بیمار محسوس ہوتا ہے وہ بیمار لگتا ہے feel feel کا مطلب ہے محسوس کرنا I feel much better now مجھے آپ کافی بہتر لگ رہا ہے میں آپ کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں better ہوتا ہے بہتر next is try try کا مطلب ہے کوشش کرنا try example ہے try again try again دوبارہ کوشش کریں leave leave کا مطلب ہے چھوڑنا یعنی کوئی جگہ چھوڑنا کسی جگہ چھوڑنا یا leave کا مطلب چھوٹی کرنا بھی ہوتا ہے leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دیں as as کا مطلب ہے جیسے جیسا کہ do as I say جیسا میں کہتا ہوں کرو next word is on on کا مطلب ہے دوستو پر یعنی کسی چیز پر on کا ایک اور مطلب بھی ہے کوئی چیز چلا دینا کوئی چیز on کر دینا جیسے پنکھا چلا دینا light چلا دینا اس کے لیے بھی ہم on use کرتے ہیں on کی example ہمارے پاس on the table maze پر off off کا مطلب ہے کا کی کے example ہے cover off book کتاب کا cover to to کا مطلب ہے say یا کی طرف کی طرف اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اسے direction یعنی سمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے monday to friday monday to friday اس کا مطلب ہے کہ ہم to کو say استعمال کر رہے ہیں اور اس کو direction بتانے کے لیے بھی use کیا جاتا ہے جیسے to the right to the left اس طرح سے to کے بہت سے استعمال ہیں in in کا مطلب ہے may it is in bag یہ bag may ہے from from کا مطلب ہے say i am from kratchi میں kratchi سے ہوں with with کا مطلب ہے کے ساتھ go with him اس کے ساتھ جاؤ r r کا مطلب ہے یا r ki example ہے mobile r computer mobile یا computer by by کا مطلب ہے بزریا یا کی طرف سے go by train train سے جاؤ for for کا مطلب ہے کے لیے this is for you یہ آپ کے لیے ہے but but کا مطلب ہے لیکن but we will study لیکن ہم study کریں ہم متعلق کریں what دوستو what کو استعمال کیا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے what کا مطلب ہے کیا what is your problem تمہارا مسئلہ کیا ہے why why کو بھی دوستو question پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں reason پوچھ جاتی ہے کوئی کام کی وجہ پوچھ جاتی ہے why کا go آپ کیوں گئے تھے where کو ہم استعمال کرتے ہیں کوئی جگہ کا نام پوچھ نے کے لیے جگہ کے بارے میں پوچھ نے کے لیے where کا مطلب ہے کہاں where do you live آپ کہاں رہتے ہیں which which کا مطلب ہے کون سا کون سی which is your back آپ کا back کون سا ہے استعمال کیا جاتا ہے وقت پوچھ نے کے لیے time پوچھ نے کے لیے when will you come تم کب آوگے how how کا مطلب ہے کیسے how are you آپ کیسے ہیں whose whose کا مطلب ہے کس کا کس کی whose mobile is this یہ کس کا mobile ہے who کو دوست استعمال کرتے ہیں ملکیت پوچھنے کے لیے یعنی یہ کس سے بھراؤن کرتی ہے یہ کس کی چیز ہے next is whom whom کا مطلب ہے کس کو کس سے whom do you want to meet آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں till till کا مطلب ہے تب تک till monday monday تک پیر تک only only کا مطلب ہے صرف only he وہ کر سکتا ہے always always کا مطلب ہے ہمیشہ he always studies وہ ہمیشہ پڑھتا ہے never never کا مطلب ہے کبھی نہیں never lie کبھی جھوٹ نہ بولو before before کا مطلب ہے پہلے have we met before کیا ہم پہلے مل چکے ہیں change change کا مطلب ہے تبدیل کرنا i have changed my mind میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے oneself oneself کا مطلب ہے خود کا اپنا آپ it is not good to think only of oneself صرف اپنے بارے میں سوچ نہ اچھا نہیں ہے myself کو ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں بکلم خود myself کے example ہے i'll go myself i'll basically ہوتا ہے i will اس کو short کر کے i'll بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو تیزی سے پڑھ سکیں i'll go myself میں خود جاؤ گا yourself کا مطلب ہے تم خود help yourself اپنی مدد آپ himself himself کا مطلب ہے وہ خود یعنی یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی لڑکے کے لئے he killed himself اس نے خود کو مار دیا herself herself کا مطلب ہے وہ خود یعنی وہ لڑکی لڑکی کی بات کی جارہی ہے اور herself استعمال کیا جاتا ہے لڑکی کے لئے she herself helped him اس نے یعنی لڑکی نے خود اس کی مدد کی themselves themselves کا مطلب ہے انہوں نے خود یعنی زیادہ لوگوں کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے they burned themselves انہوں نے خود کو جلا دیا ourselves ourselves کا مطلب ہوتا ہے ہم خود we did it ourselves ہم نے یہ خود کیا آف آفٹر آفٹر کا مطلب ہوتا ہے بات میں آفٹر لنج آئل گو آفٹر لنج آئی ویل گو لنج کے بات میں چلا جاؤں گا through کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے he went through the bridge وہ پول کے ذریعے گیا follow follow کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا پیچھا کرنا I am following you یہاں پہ چھوٹی سی mistake ہے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے I am following you میں تمہاری پیروی کر رہا ہوں میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں such such کا مطلب ہے ایسا یا اس طرح I have never seen such a cute baby I have never seen such a cute baby میں ایسا پیار بچہ کبھی نہیں دیکھا next is each each کا مطلب ہے ہر ایک memorize each word ہر loves ہر ایک loves کو hips کریں ہر ایک loves hips کریں about 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 کا مطلب ہے کے بارے میں tell me about yourself مجھے اپنے بارے میں بتاؤ any any کا مطلب ہے کوئی بھی do you have any id کیا آپ کے پاس کوئی id ہے id کہتے ہیں identity کو kind کا مطلب ہوتا ہے نرم دل مہربان be kind نرمی اختیار کریں now now کا مطلب ہے ابھی اسی وقت he is now at home وہ اب گھر پر ہے build build کا مطلب ہے تعمیر کرنا کوئی چیز بنانا a mask is being built ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے way way کا مطلب ہے راستہ maybe that's the way شاید یہی راستہ ہے therefore therefore کا مطلب ہے لہٰذا اس لیے example ہے ہمارے پاس she came first therefore she got a good seat وہ پہلے آئی she came first کا مطلب ہے وہ پہلے آئی اس لیے اسے اچھی seat مل گئی therefore she got یعنی اس لیے اسے مل گئی a good seat ایک اچھی seat بھی دین ہے اس دین کا مطلب ہے بن اس بط یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے I am faster than you میں تم سے زیادہ تیز ہوں still still کا مطلب ہے اب بھی یا اب بھی بھی she is still sitting there وہ اب بھی وہاں بیٹھی ہے yet yet کا مطلب ہے اب تک تا حال example ہے I haven't answered yet یہ word ہے have not اور اسے fluently ہم پڑیں گے haven't haven't میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا next is already already کا مطلب ہے پہلے سے I already know میں پہلے سے جانتا ہوں alright دوستو 4000 English words کی class 1 complete ہو چکی ہے دوستو یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے اس lesson کو کتنے percent سیکھ لیا ہے ہم نے رکھا ہے آپ کے لیے test یہ آپ کی screen پر 12 words موجود ہیں جو کہ اس lesson سے لیے گئے ہیں جو آپ پڑھائے جا چکے ہیں بھائے لنگ لبا آپ ڈس ویڈیو ڈس دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور خاص طور پر ان دوستوں کے ساتھ جن کی وکیبلری ویک ہے اور وہ انگلیس سیکھنے کے خواہش ماند بھی ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو